میری سرجری ہوئی تھی تین دن کے بعد میں نیب نے بلایا وہاں پیش ہو گیا میں نے میڈیکل سرٹیفیکٹ نہیں دیا یہ شخص جو درس دیتا ہے قوم کو کہ جی میں مغربی جمہوریت میں رول آف لاؤ ہائی کورٹ بلاتا ہے وہاں جانا اس کی توہین ہے اتصاب عدالت بلاتی ہے وہاں جانا توہین ہے الیکشن کمیشن بلاتا ہے وہاں جانا توہین ہے تو بھی یہ تو پھر اب اللہ میاں کی عدالت یہ رہ گی ہے دنیا میں تو کوئی عدالت نہیں بلا سکتی آپ کو ملکم ناظرین دی پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملکی تازہ سرین صورتحال کے اوپر ہم ان سے بات کریں گے احسن صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا سر میاں نواز شریف صاحب نے بطن واپس آنے کا اعلان کر دی ہے تو کوئی ڈیٹ بھی فکس ہوئی ہے یا اور کیا وہ جیل جانے کے لیے تیار دیکھئے نواز شریف صاحب کو غیر آئینی طور پہ ناہل کیا گیا اور ان کو جو سزائیں دی گئیں ان کی حقیقت بھی جو جج تھے ان کو سزا دینے والے خود ان کی گوائی سے سامنے آ گئی اور میں سمجھتے ہوں کہ اب یہ پاکستان کے نظام عدل کا فرض ہے کہ جو نائنصافی نواز شریف صاحب کے ساتھ کی گئی تھی اس کا ازالہ کیا جائے عمران خان کو اس ملک پہ مسلط کرنے کے لیے جو سازش گڑی گئی اس سازش کا حصہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو سزا دی جائے مسلم لیگ نون کو الیکشنوں میں اس عدالتی نظام کے ذریعے ناہلیاں قرار دے کر پیچھے کیا جائے تو اب ہمارے نظام عدل کا یہ فرض ہے کہ وہ اس نائنصافی کا ازالہ کرے اور اگر عمران خان صاحب بھی قانون کی گرفت میں سزاوار ہیں تو ان کو بھی ان کے جو گناہ ہیں ان کی سزا ملنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے قانون کی آنکھیں باندھوں اور دوسرے شخص یا دوسری جماعت کے لیے اسے نا کردہ گناہوں کے بھی سزا دی جائے میں ایک سوال کرتا ہوں دیکھئے عمران خان صاحب کے دور میں بلدیاتی اداروں کو غیر اینی طور پر برطرف کیا گیا سپریم کورٹ نے انہیں بحال کیا سات مہینے تک بزدار حکومت اور عمران خان نے ان سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بلدیاتی اداروں کو بحال نہیں کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتیوں کے نیچے روندا کیا سپریم کورٹ نے کبھی پوچھا کہ آپ ہمارے فیصلے پر عمل درامت کیوں نہیں کر رہے وہ بچارے بلدیاتی اداروں کے نمائندے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست لے کر جاتے تھے سپریم کورٹ وہ بھی سننے سے انکار کر دیتی تھی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے ایک دفعہ صرف ساکب نصار صاحب سے ایک سوال پوچھ لیا تو اس کے اوپر مجھے چار مہینے توہین عدالت کا رگڑا لگیا مظاہر نکوی صاحب نے لاہور میں عمران خان جو عدالت کے ہر فیصلے کو جوتی کے نیچے رونتا ہے وہ عدالتوں میں پیش ہونا اپنی توہین سمجھتا ہے نواز شریف بیسیت وزیر اعظم پیش ہوتے رہے اداروں کے سامنے شباز شریف بیسیت وزیر اعلا پیش ہوتے رہے میری سرجری ہوئی تھی تین دن کے بعد میں نیب نے بلایا وہاں پیش ہو گیا میں نے میڈیکل سرٹیفیکٹ نہیں دیا ہم سب نے ان اداروں کے جھوٹے نوٹسوں کے باوجود پیش ہو کر اپنا رول آف لاو پر جو یقین تھا اس کو ثابت کیا یہ شخص جو درس دیتا ہے قوم کو کہ جی میں مغربی جمہوریت میں رول آف لاو ہائی کورٹ بلاتا ہے وہاں جانا اس کی توہین ہے اتصاب عدالت بلاتی ہے وہاں جانا توہین ہے الیکشن کمیشن بلاتا ہے وہاں جانا توہین ہے تو بھی یہ تو پھر اب اللہ میاں کی عدالت یہ رہ گی ہے دنیا میں تو کوئی عدالت نہیں بلا سکتی آپ کو